اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدقت یا رسول اللہ میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی نرالی ہے دو جہاں کے والی ہیں اور کملی کالی ہے پیارے دوستو جو مجھے دیکھ رہے ہیں میری بہنیں میرے بھائی میرے بزرگ جو جو بندہ مجھے دیکھ رہے ہیں اس کو میں حسنینی وظائف میرا سیکنڈ چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور دل کی وجہوں سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو لاکھوں کرونوں درود بھیجیں ان آقا دو جہاں عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے صدقے ہماری امت کو ٹکاؤ ملا ہوا ہے ہماری امت کو اللہ تعالیٰ کا سہارا ہے کہ بیق وقت سب کو نہیں یہ پکڑتا الادہ الادہ تھوڑا 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 پکڑتا ہے تاکہ دوسرے عبرت حاصل کر لیں کہ شاید وہ بچ جائیں وہ توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن پاک میں وَرَفَا نَعَلَىٰ کا ذکر اور ہم نے تمہارا ذکر تمہارے لئے بلند کر دیئے تو نبی پاک کی جو شان ہے نا وہ سورہ کوسر میں دیکھ لیجئے ٹھیک ہے اور یہ آیت جو میں نے تراوت کیا اس میں دیکھ لیجئے کہ انہی کی شان ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں انہی کے شان کے صدقے ایک مرتبہ آپ میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے پھر میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں دوستو میں آپ کو ایک ایسی آج دعا بتاؤں گا ایسا ایک عمل آپ کو آج بتانے لگا ہوں ایسا ایک گر آپ کو دینے لگا ہوں کہ سات مرتبہ صرف سات مرتبہ پڑھتے ہوئے ایک منٹ لگ گیا رہا تو مجھے آپ نے کہنا دو منٹ لگ جائیں گے یا کیا ہے اور اللہ کے ذکر میں پانچ منٹ لگ گیا تو پھر کیا ہے لیکن ایک منٹ کی یہ دعا ہے سات منٹ صبح اور سات منٹ سات منٹ کہا گیا سات بار صبح اور سات بار شام کو جو بندہ دعا پڑھتا ہے یہ ہاتھ ہے نا اس کے مٹی کا سودہ کر کے آئے گا نا تو خریدے گا وہ مٹی کے ریٹ خریدے گا وہ مٹی کے ریٹ میں لیکن اسے سونا ملے گا اور اگر وہ مٹی بیچ کے آئے گا آئے 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 گور کیجئے اگر وہ مٹی بیچ کے آئے گا تو اس کو سونے کے دام ملیں گے یعنی کہ جس اس کو کہتے ہیں کہ جس چیز میں ہاتھ ڈالو سونا بن جائے مٹی بھی سونا بن جائے سات مرتبہ جو بندہ دعا پڑتا ہے حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا ہے یہ نیچے میں آپ کو حوالہ بتا رہا ہوں حدیث کا یہاں تک بتایا گیا ہے یہاں تک بتایا جا رہا ہے حدیث میں کہ جو بندہ چاہی جھوٹے دل سے ہی کیوں نہ پڑے ایک ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اعتماد کے ساتھ پڑھو یقین کے ساتھ پڑھو میں کیا کہتا ہوں جو بھی وظیفے لوگ دیتے ہیں وہ سارے کہتے ہیں اور ہے بھی یہ حقیقت اس میں کوئی شک والی بات تو دورہ اولی بات تو ہے ہی نہیں کہ اگر یقین کا عمل نہیں تو وظیفہ کمیاب نہیں لیکن یہ دعا جو میں آپ کو بتاؤں گا نا سات مرتبہ صبح اور سات مرتبہ شام کو جو بندہ پڑے گا چاہے وہ سچے دل سے پڑے چاہے وہ جھوٹے دل سے پڑے حوالہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ بندہ نکام نہیں ہوگا دنیا میں اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے اسے عطا فرمائیں اس دعا کی یہ اکرامت ہے کہ یہ دعا پریشانی ختم کار دیتی ہے اب زیادہ تر میرے کمنٹس جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے زیادہ تر یہ موج مسی چینل ہے میرا اور یہ اسنینی وظائف جس پر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کمنٹس ہوتے ہیں کہ یار ہم پریشان ہیں اب پریشانی کسے کہتے ہیں کہ میرا ایک روپیہ میری ایک چونی گر گئی ہے نہیں پریشانی سردرد کو بھی کہتے ہیں پریشانی اولاد بگڑ جانے کو بھی کہتے ہیں پریشانی اولاد نہ ہونے کو بھی کہتے ہیں پریشانی تین وقت ہم کھاتے ہیں تو ایک وقت کا چھوڑنے کو بھی کہتے ہیں نہ پیسے ہونے کی وجہ سے کہ ہمارے پاس مال نہیں دولت نہیں رزق نہیں ٹھیک ہے یار ہم وہ کپڑے لینا چاہتے ہیں نہیں لے سکتے پریشانی یار ہماری اولاد غلط رستے پہ چلے گئی ہے پریشانی یار ہمیں کروبار ہمارا نہیں چل رہا پریشانی یار ہمارے پاس کروبار ہی نہیں ہے پریشانی یار مہینہ پتہ نہیں چاہلا گزر کے اقرائے دینا ہے پریشانی یہ وہ دعا ہے کہ سچے دل سے پڑو چاہے جھوٹے دل سے اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی انشاءاللہ تعالیٰ ختم فرمائیں گے اور میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل اسنینی وظائف پر اگر آپ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں ایک کمنٹ لازمی کیجئے گا تاکہ آپ کو عمل کی اجازت ہو سکے ہاں اگر ہم نا جواب دے سکیں پھر بھی آپ کو اجازت ہے دوستو عمل کیا ہے یہ دعا کی سکرین پر آ رہی ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبی اللہ لا الہ الا ہوا الیہ توکلتو وہو رب الارش العظیم حسبی اللہ لا الہ الا ہوا Ma LOT الیہ توکلتو وہو رب الارش العظیم حسبی اللہ لا الہ الا ہوا الیہ توکلتو وہو رب الارش العظیم ایک بر پھر سن لیں حسبی اللہ اللہ الایہ الیہ توکل تو وہا رب العرش العظیم اور دوستو اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالی ہی مجھے کافی ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اسہی پر میں نے بروسہ کیا وہ عظیم عرش کا مالک ہے جو شخص شام کے وقت یہ دعا سات مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی تمام فکروں سے اسے کافی ہو جائیں گے اور یہ مذکورہ دعا جو آپ کو ہم نے بتائی چاہے سچے دل سے پڑے یا جھوٹے دل سے پڑے پرشانی اللہ کے حکم سے دور ہوگی یہ آپ کو اس کا حوالہ بھی ہم بتا رہے ہیں تو پیارے دوستو یہ دعا آپ صبح بھی سات مرتبہ پڑھئے اور شام کو بھی سات مرتبہ یہ دعا پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ ہر دکھ درد مسئبت پرشانی دولت کی ہے رزق کی ہے کسی وجہ سے ہے اللہ تعالیٰ آپ کی دور فرمائے گا اور زندگی میں کبھی آپ کو اگر آپ یہ عمل کرتے رہے تو زندگی میں زندگی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کمی انشاءاللہ نہیں لگے گی کیونکہ نبی پاک کا وعدہ ہے دیکھیں حدیث کا حوالہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے تو پیارے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر عمل کریں گے زیادہ سے زیادہ عمل کریں گے اور اپنے جو جھولیاں ہیں نبو رحمتوں سے پڑھیں گے یہ دعا پڑھنے والا اگر مٹی میں ہاتھ ڈالے زیارہ پریشانی ختم ہوگی تو اس کا سونا ہے اس کی چاندی ہے اس کو پھر کیا فکر ہے تو اگر اس کو دعا کو پڑھنے والا اگر مٹی میں ہاتھ ڈالے تو مٹی بھی سونا بند ہے پیارے بینوں بھائیوں مجھے اب دیجئے اجازت انشاءاللہ زندگی رئی پھر حاضری ہوگی بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ